دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں دوزار دس گیارہ کی بات ہے ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں ان کے پاس ان دنوں میرا نیا نیا وہ پمفلٹ آیا تھا اندہ دن پیروی کا انجام جس میں میں نے دیوبان اور بریلویوں کی گستخانہ بارتوں کو ہائلائٹ کیا تھا ایک آد اسماعیل دیلوی کی بھی تھی اہل عدیس کی بھی تو میں وہ پمفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ انہوں نے پمفلٹ پڑا میں نے کہا یہ آپ کا کیا خیال ہے کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پمفلٹ سے متفق ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبانیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہیں تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا میں نے کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا پمفلٹ تو اللہ کے فضل سے ہم سے سارے متفق ہیں اہل حدیث ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ رفلش دین کا مسئلہ بالکل صحیح بیان کرتا ہے بریلوی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جو اسامل ارمین میں عالی حضرت نے عبارتیں ہائیلائٹ کی تھیں دیوبانیوں کی گستخانہ وہ آئیلائٹ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے دیوبانی ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ یہ بریلویوں کی گستخانہ عبارتیں نکالتا ہے بلکل ٹھیک نکالتا ہے اور شیعہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے متفق ہیں کہ جو حضرت علی کی شان میں اور علی بیعت کے دفاع میں اور علی عمیہ کے خلاف حدیثیں بخاری مسلم سے پیش کرتا ہے بلکل ٹھیک کرتا ہے جہاں پھر اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں میں آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے یہ ایک ایک بات ہے رف الہدین کے مسئلے میں اگر دوباند اور بریلویوں کی دھوم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے تو اہل عدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور آل عمیہ کی بدماشیوں پہ جب ہم بات کرتے ہیں اور مولا علی پہ جو سبو شتم کرواتے ہیں اس معاملے میں اگر اہل عدیث کی دھوم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے تو شیعہ کی گردنوں میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہو اللہ کو پکارو مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے تو اس سے اہل عدیث کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے اور شیعہ کی دھوم پہ پاؤں جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے اور میں نے یہ اپنا لیکچر ریکارڈ کروا ہے تھا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناز کی عدالت میں جس میں میں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی سیکڑوں سال بعد بھی اگر میری ذات اور دعوت حق پہ کوئی سوال ہوئے نہ بیس سے باہر نہیں ہوں گے آج تک اللہ کے فضل سے یہ تین سال ہونے کو آئے ہیں کوئی سوال باہر نہیں اس سے جا رہا دوہزار سولہ کے اندر ریکارڈنگ ہوئی تھی دوہزار سترہ میں دو سال ہونے کو آئے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم نے ایک ایک چیز اس میں ریکارڈ کروا دی تھی اس میں میں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا بتائیں جو میں نے امت میں نیا لانچ کیا کوئی ایک اگر میں کہتا ہوں نبیل اسلام نے رفل جدین کے بغیر ایک نماز نہیں پڑی تو کیا میں اس میں تفرد کا شکار ہوں کیا یہی موقف اہل حدیث کا شافیوں کا حملیوں کا نہیں ہے تو میں تو تفرد کا شکار نہیں ہوں اگر میں علم غیب اور حاضر و ناظر کے حوالے سے بریلویوں کا رد کرتا ہوں تو کیا میں اکیلے ہی اس رد کے اوپر ہوں کیا دیوبان میں بھی کچھ لوگ اور اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں میرے والا موقف نہیں رکھتی ہے وسیلہ اور توصل کے معاملے میں جو میں موقف اڈاپٹ کرتا ہوں کیا اہل حدیث کا وہ موقف نہیں ہے سب و شتم کے حوالے سے ممبروں پر صحابہ اکرام پر سب و شتم کروانا اس کو جو کنڈیم کیا گیا ہے کیا میں نے شیعہ کی اس مقدمے کو مان کہ یہ بات ان کو منواری لی ہے کہ یہ شیعان معاویہ کا طریقہ ہے شیعان علی کا طریقہ یہ نہیں ہے تو یہ بات ان کو تو پتہ ہی تھی نا تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں تو ہمارے ہر نظریہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مقتبہ فکر متفق ہے اور ہماری ہر بات کے ساتھ کسی مقتبہ فکر کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی مقتبہ فکر کی دھم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اب آجے آپ قادیانی یا جھوٹا دعوے نبوت کرنے والے لوگ یہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں امت میں چودہ سال میں ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا کسی نے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں لیا تو جب یہ عالمی فتنیں اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس لیول بیسے اصولی باتیں میں نے کر دی ہوئی ہیں اب اگر تیس کے تیس جھوٹے دجال بھی آ جائیں پھر بھی دلائل تو میں نے وہی رکھ رہے ہیں جو کتاب و سنت میں آئے ہیں جس ہے فٹ اس ہے گفٹ قادیانیوں کے خلاب میں نے جو دلائل کھڑے کی ہیں اور اس کی ویسے اللہ کا فضل ہے کئی لوگوں نے دعوت حق قبول کیا یا کم از کم ڈیفینسیب مارڈ میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی جو کوئی بندہ کرتا ہے اس کو وہی لیکچر آپ شیئر کروائیں پیغمبر جو بات کرتے ہیں وہ تو سب کو لگتی ہے کڑ بھی پیغمبروں کے جانشین بھی جو بات کرتے ہیں وہ تو لگتی ہے کڑ بھی یہ جو سب کو خوش کرنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ پیغمبروں کے پیٹرن پر نہیں ہوتی ورنہ اگر سب کو خوش کرنے یہ کوئی ایبیلٹی ہوتا تو حضرت نول اسلام کو حاصل ہو جاتی جس طرح کئی مسجدوں پہ کہتے ہیں نا یہاں پہ علی کو درس دینے پہ بندی ہے علی نہیں علی سے بزرگان سے بھی بندی رہی ہے یورش علم میں یہودی پادریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود یہودی ان نسل تھے ان کو نہیں داخل ہونے دیتے تھے کیوں وہ مولویوں کی غلطیاں نکالتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا ہے وہ بنی اسرائیل میں مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے انجیل میں مجود ہے نا کہ میں ٹین کمانمنٹس کی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئے ہوں میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے شریعت موسوی ہی لے کے آئے ہوں لیکن اس میں جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ دور کرنے کے لیے ہونا کہ کاربیپ آئی جا کے ادھر اسی اسی نوے نوے سال دے بزرگ بیٹھے نے چیٹی ہیں داڑیاں لے تو پنجی سال دا مونڈا انہوں سمجھائیں گا الٹا قتل کا فتوہ بھی جاری کر دیا یا وہ اللہ تعالیٰ اگر انہوں نہ اٹھاتا ان کو تو سولی لٹکا ہی دیتے یہودی تو میں اس لیے کہتا ہوں علماء اور مولویوں کا فترہ اتنا خطرناک ہے یہ وقت کے پیغمبر کو کام نہیں کرنے دیتا تو مجھے آپ کو کیسے کام کرنے دے گا اگر یوٹیوب حافظہ اللہ نہ ہوتے اور گوگل دامت برکات و مالیہ نہ ہوتی اور فیس بک بدہ ذلہ ہو نہ ہوتی تو یہ لوگ کام کرنے دیتے نہیں کہتے ہیں جناب پہلے تو کبھی کوئی نہیں تھا اوہ سر پہلے یوٹیوب بھی تو کوئی نہیں سی نا پہلے اگر کسی گاؤں میں کسی کو بات سمجھ آتی تھی نا اسی گاؤں کے چار بندے لے کے وہ اپنی قبر میں دفن ہو جاتا تھا یہ بھی جیلم میں ہی انجینئر صاحب نے دفن ہو جانا تھا اگر یوٹیوب نہ ہوتی تو آج افریقہ میں ریشیہ میں امریکہ میں سعودیہ میں انگلینڈ کے اندر بنگلہ دیش کے اندر علماء کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے اسی تو ہم حفیظہ اللہ کہتے ہیں اسے اگرچہ اس میں برائیاں بھی ہیں تو وہ برائیاں تو آپ کے حفیظہ اللہ میں بھی ہوتی ہیں نا کیونکہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے میرے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے نہیں تو سب مہیں ہیں نا تو ہم اچھائی کی وجہ سے حفیظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کو یہ دامت برکاتوں مالیا تو یوٹیوب کی بھی اچھائی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور واللہ یوٹیوب کی اچھائی آپ کے علماء کی اچھائی سے بڑھ کے ہیں یوٹیوب اتنا منصر مزاج آ جائے کہ آپ اگر بریلوی بھی ہے نا تو آزروں ناظر لکھیں گے نا تو آپ کو انجینئسی آپ کا کلپ وہ دکھائے گا وہ یہ نہیں کہہ گا ہے بریلوی ہے تو صرف بریلوی مولوی دکھا آئے ہیں کتنا منصر مزاج ہے ہمارے ماں باپ تو ہمیں دوسرے فرقے کہ مسجد میں گزنے نہیں دیتے تھے آئے تک شیعہ نے کبھی سنے ہی نہیں تھا کہ سنیت کا مقدمہ کیا ہے ان کو یہی کہانی تھی یہ تو مولا علی کو نہیں مانتے وہ کبھی آتے ہیں مسجد میں دیکھتے کہ چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے اور سنیوں کو کہانی کرائی گئی کہ شیعہ کا تو قرآن ہی کوئی اور ہے وہ تو چالیس پارے مانتے ہیں وہ کبھی آپ نے جانا ہی نہیں ہے شیعہ کی مسجد میں تو جا کے قرآن دیکھنا ہی نہیں ہے یہ وہی قرآن ہے جو عثمان تاہا جو شام کا رائٹر ہے یہ سعودیہ اللہ قرآن اسی نے لکھا ہے یہ سیم قرآن سعودیہ سے بھی شائع ہو رہا ہے اور ایران سے بھی رائٹر اس کا شام کا ہے دمشق کا عثمان تاہا یہ اس کاتب کی رائٹنگ ہے جس کے ہر صفحے کے اوپر آیت ختم ہوتی ہے ہاں ایران سے ریڈ بائنڈنگ میں آ رہا ہے یہ سعودیہ والے گرین اور بلو بائنڈنگ میں کرتے ہیں صرف باہر کے قلقہ فرق اندر تو قرآن ہوئی ہے تو یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو مجھے تو اپنے نبیل اسلام کی اس بشارت کے اوپر اب ایمان پکا ہو گیا ہے کہ مسند آمد میں عدیث ہے کہ آمد اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے صحابہ اکرام نے تو یہ سوچے نہیں ہوگا کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے نبیل اسلام کا پیغام پہنچ سکتا ہے سر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سانی سے یہ دنیا انٹرنیٹ کی بن چکی ہے آپ امیجن کریں اس وقت انٹرنیٹ کی جو دنیا آٹھ سے دس سال بعد کیا حالت ہوگی آج اسمالی نہیں جا رہی ہے کہ گاؤں ایریا میں جہاں ڈاکیا مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے نا آپ تو ڈاک بھی لکھتے ہیں ندیم بھئی وہاں سے فون آتے ہیں کہ جی علی بھئی کی ریسرچ پیپر تو میں ان کو کئی بار کہتا ہوں اسے پوچھا کرو تمہیں علی بھئی وہ کہتے ہیں جی موبائل سگنل آتے ہیں ڈاکیا تو مہینے بعد آتا ہے سگنل تو ہر سیکنڈ میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم انجینیس صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان گاؤں میں جا کے میں نے کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کیا میں خود گئے ہوں فیزیکلی یا میں نے کوئی اپنا الچی بھیج دی ہے وہاں پہ کوئی پیڑ بلازم بھیج دی ہے نہیں یہاں تو سارے فیس بھی لیلنا ہے سموسے بھی اپنے پیسوں کے نہیں کھاتے میں ان کو دیتا ہوں کہ یا رہے کھالو چلو سموسے چاہے بھی مازی سے زیادہ نہیں کچھ کرتے تو سب لوگ اپنے اپنی کانٹریبیشن کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ سچائیگی دعوت پھیل گئی جزاکم اللہ خیرہ علی بھی اگلا سوال ہے آپ کے چانے والے بعض جذباتی فالو اور اپنے مخالفین کو گالیاں نکالتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر کوئی مخالف سخت زبان استعمال کرے تو اسے بلاک کر دیا جاتا ہے کیا یہ آپ لوگوں کی دوگلی پالیسی نہیں ہے میرے بھائی ہمارے چانے والا کوئی گالی دینے والا نہیں ہے بیسیکلی وہ ہمارے چانے والے نہیں ہیں وہ وہ لوگ تھے جو آپ سے تنگ تھے اور ہمارے چانے والے بن گئے جی تو وہ آپ مارے کھاتے میں ڈل گئے ہیں مجھے خبر ہے اسنا کے لوگوں کی وہ وہ لوگ تھے وہ کہتے ہیں نا جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے وہ مولویوں سے متنفر تھے انہوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو مولویوں کی چیزیں آئی لائٹ کرتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک اسی دنالکھ لوتے ہوں اب وہ کھڑے تو ہوگے ہمارے ساتھ اپنے زوم میں ہم نے ان کو کئی میرے کسی چینل کے اوپر اس طرح کے کومنٹس دکھائیں دیکھیں ہمارے کومنٹس وہ ہوں گے جو ہمارے اوفیشل چینل سے ہوتے ہوں گے مجھے دکھائیں کہ ہمارے جو اوفیشل دو چینل ہیں انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپ اور کمپلیٹ لیکچر اس میں کسی نے کوئی گندے کومنٹس کیے ہو اس سے لاغ ان ہو کے یا اس کے علاوہ جو ہمارے سٹوڈنٹس نے بھی بنائے ہوئے اللہ کے فضل سے اتنی تربیت ان کی کی ہوئی ہے چاہے وہ انڈرسٹینڈ اسلام ہو ٹرو مسلم ہو مسلم آنلی ہو یا اور ہیں کہیں پہ آپ کو نیگٹیو کومنٹس نظر نہیں آئیں گے یا گالی کلوچ باقی رہا بلوگ کرنے والا بلوگ اگر کوئی یوٹیوب پہ آپ کو کرتا ہے تو گالیوں کی وجہ سے ضرور کرتا ہوگا ویسے کومنٹس کرنے سے کوئی بلوگ نہیں کرے گا گالی نہ نکالیں اپنا پوائنٹ آف ویو گالی یہ بھی ہوگی کہ آپ خامخواہ الزامات لگانا شروع کر دیں کسی کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی حدیث کی آیت بیان کی آپ اس کے مقابلے پر حدیث کی آیت لکھیں کہ یہ اس نے غلط بیان کیا یہ اس طرح ہے تو کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا شکریہ کے نیچے لوگ لکھ دیں گے یہ نہیں کریں گے کہ آپ جناب انجینئر صاحب نے جو فرما دیا وہ فرما دیا لیکن اگر آپ گالیاں نکالیں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے اس کو فلان فنڈ کر رہا ہے یہ فلان کا ایجنٹ ہے تو سر ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پیڑ چانے والے موجود ہیں تو ہمارے ان پیڑ چانے والے بھی ہیں وہ زیادہ بلوز ہوتے ہیں آپ پیسے دے کے چانے والے ہیں ہمارے بغیر پیسے دیئے وے چانے ہیں مفت کام کر رہے ہیں لوگ ہمیں یہ پتہ ہے یہ علماء کے جو چینلز چل رہے ہیں کتنے کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے بھرتی کیے ہیں اور مہینے کا کتنا کتنا بجڈ ہے اور ویورشیپ ان کی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے میرے نام کے بغیر اپلوڈ کریں تو ان کو دیکھتا بھی کوئی نہیں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پانچ پانچ چھے چھے لاکھ رپیہ مہینے کا بجڈ مختص کیا ویسر میرے خلاف ویڈیوز بنانے کے لیے پینتیس ہزار ایک کیمرائی مین کو دے رہے ہیں چالیس ہزار رپیہ ایک ایڈیٹر کو دے رہے ہیں ہمیں تو ساری خبریں آ کے لوگ بتاتے ہیں نا ہمارے چارے والے تو ہرجے کا موجود ہے نا تو بتاتے ہیں کہ یہ یہ ہو رہا ہے اس کے باوجود آؤٹپٹ ان کی کیا ہے لیکن آؤٹپٹ ان کی یہ ضرور ہے کہ ان کو جو خدمت لگائی گئی تھی ان کے ذمہ کہ آپ نے ریال لے کے یا ڈالر لے کے یہ کام کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں آگے سودا بیک نہیں رہا تو وہ ہماری سمجھداری کی رہے سے نہیں بیک رہا ان کی اس میں کوئی ببکوفی شامل نہیں ہے ہماری سمجھداری ہے کہ ہم وہ لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے باقی اگر کوئی گالی کلوچ کر رہے ہیں میرے نام کے اوپر تو میرا کئی دفعہ اعلان برات ہے اب بھی میں اعلان برات کروں گا میں کسی کو آن نہیں کرتا ہوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی مسلمان جا کے یورپ میں یا امریکہ میں شراب پیئے تو اس کی بنیاد کے پر آپ نبیل اسلام کو تو بلیم نہیں کر سکتے ہیں نبیل اسلام کی تعلیمات تو نہیں تھی کہ مسلمان شراب پیئے ہیں یا جا کے سور کھانا شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے نبیل اسلام کی دعوت کو جو آگے لے کے چل رہے ہیں اس نے تو کہیں نہیں کہا کہ آپ یہ کرنا شروع کرتے ہیں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری زمان سے بھی کبھی سخت الفاظ نکل جاتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو پورے کے پورے پہرائے میں دیکھیں تو آپ کو اتنا سخت لفظ وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن علماء کے کرتے ہیں اس میں سے بیچ میں سے کٹتے ہیں اور پورا کلیپ بنا کے گھلییں نکالنا شروع کرتے ہیں اور یہ بھی وہ شخص جس کی ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیوز ہیں اس میں چانس ہوتے ہیں کہ یہ ایک جملہ وہ بول دے تو سر کوئی پیغمبر تو نہیں نعوذ باللہ کسی سے بھی لگزش ہو سکتی ہے مجھے آپ مجبور نہ کریں ورنہ میں آپ کو بخاری مسلم سے صحابہ اکرام کی زبان جس طرح کہ ان کے الفاظ ان کی زبان سے کئی دفعہ نکلیں ہیں وہ میں اگر اپلوڈ کر دوں ویڈیوز بنا کے اور جے پی جیز بخاری مسلم سے تو آپ تو صحابہ اکرام کو بھی گل یہ نکالنے شروع کر دیں گے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا بعض وقت بندے کو ایک ہمیہ دین کی آتی ہے اس کی وجہ سے یہ بندہ بات کر دیتا ہے ہاں ازاد کے لیے کر رہا ہوں تو آپ ضرور کریں ایک بندہ دین کا جنادہ نکال رہا ہے تو اس کے خلاف بات کرتے ہوئے کبھی بات مثلا آپ اگر بریلویوں کے علماء کو سنیں وہ تقویت الیمان کو کہتے ہیں تفویت الیمان تقویت الیمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی تقویت دینے والی اس میں گستہانیں بارتے ہیں ظاہر ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں تفویت الیمان ہے یہ تو ایمان کو موت دینے والی کتاب ہے تو ہم نے کبھی اتراز نہیں کیا کہ آپ یہ نام اس کا کیوں بگاڑ رہے ہیں اس طرح سے ہم کبھی کسی ایسی بات کے اوپر کوئی بات کر دیں تو پھر ہمارے خلاف کلپ چلاتے ہیں اس نے فلان کتاب کا نام بگاڑا ہے اس کتاب کا آغاز تو بسم اللہ سے ہو رہا ہے سر غلامت قادیانی دجال کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے اور آپ کے فرقے کے جتنے مخالفین فرقے ہیں جن کو آپ مسلمان میں نہیں سمجھتے ان کی کتابوں کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہوتا ہے تو آپ ان کی کتابوں کے نام ان کے علماء کے نام کیوں بگاڑتے ہیں اور ہم نے کہیں اگر کوئی بات کر دی تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ہماری کتابوں کے بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ کے بعد اگر رسول اللہ کی گستاخیاں شروع ہو رہی ہیں بے دینیت آگے پھلا رہے ہیں آپ تو ہم ان کتابوں کے نام عدد سے لیں گے آپ پوری بات کو اٹھ کریں نا بتائیں کہ اس کے اندر یہ لکھا تھا اس لیے کہا میں ایک عام بریلوی سے سوال کروں کہ یار جس کتاب میں اشرف علی رسول اللہ لکھا وایا اس کتاب کو چوم کے اوپر رکھنا چاہیے تو کہے گا لانت بھیجو ایسی کتاب نو آگی چپاؤ تو سر جس کتاب میں ششتیر سولہ لکھا وایا اس کتاب کو چوم کے تو اپنی لیوریڈی میں رکھو اس کو وہ دوسرے کہیں گے اس کو آگ میں ڈالو اور اگر میں وہی بات کر دوں تو کہتے ہیں یہ اچھا یہ آپس میں ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں کہتے ہیں تنو نہیں کرن دے رہا مجھے کہتے ہیں دیکھو ساروں کو غلط کہتے ہیں میں کہتا ہوں یار میں آپ بھی ساروں کو غلط کہتے ہیں کیا دیوبندی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں مانتے تو میں نے خوضہ نیا کام کر لیا ہے میں نے صرف یہ کیا ہے کہ میں نے سینچری پوری کیا ہے 99 قتل انہوں نے بھی کیا تھا میں نے ان کو بھی کہا کے تو زی بھی غلط ہو کہتا ہے دیکھو ساروں کو غلط کہتا ہے کیا بریلوی اپنے علاوہ ساروں کو غلط نہیں کہتے ہیں کیا بریلوی کہتے ہیں دیوبندی ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بالکل صحیح لوگیدہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے بریلوی نے اسامل رمین میں لکھا ہے نا کہ یہ واجب القتل گستاخِ رسول ہیں ان کے یعنی اسلام سے خارج ہونے پہ اجمع امت ہے اور دیوبندیوں نے علم محنت میں لکھا ہے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ ملاور ہوا ہے اور اہل عدیس کو لکھا ہے خوارج ہے سر جب آپ ایک دوسرے کو خود ہی کچھ نہیں سمجھ رہے ہو اور جب میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہتا ہے ساروں کو کہتا ہے ساروں کو نہیں کہتا جو سارے کہہ رہے تھے وہ میں ایک جگہ سے کہنا شروع ہو گیا بریلوی کہتے تھے کہ دیوبندی غلط ہے میں کہتا ہاں بلکل ان معاملوں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں دیوبندی کہتے تھے ان معاملات میں بریلوی غلط ہے میں نے کہاں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ان معاملے میں وہ غلط ہیں تو ہم سب کے ساتھ حمنوا بنے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ حمنوا بن کے ایک بار جھوم کے کہہ دیں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی صبر سے کام لیں مجھے پتہ ہے کہ میری وجہ سے جو فرقوں کے اندر یعنی تباہی مچ گئی ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی چیپ حرکتیں کریں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہا وہ کہتے ہیں اپنی نیجی میپلوں میں کہ ہمیں جھوڑ بھی بولنا پڑے ہیں ہم نے فرقہ بچانا ہے تو سر بچاؤ پھر پیڑ پا کے ویک لو پھر پیڑ پائے ہیں اسی بھی دلائل رکھنے پبلیتے سامنے تو اسی بھی رکھو سر آج آپ دیکھ لیں میرا وہ پچھلے جو نے کلپ چڑھا مجھے بریلویوں سے پیار ہے اس کے نیجی طرح بریلویوں کے کومنٹس پڑھ لیں آپ تو پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ بریلوی مولوی میرے خلاف کیوں ہیں اور اشرا ولی تھانوی کلمے کے اوپر میں نے جو کلپ چڑھایا ادھر دیوبندیوں کے کومنٹس نیچے پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا دیوبندی میرے خلاف کیوں ہیں اور سیدنا عثمان کے دفاع کے اوپر میں نے جو کلپ چڑھایا ہوئے ہیں ان کے نیچے شیعہ کے کومنٹس پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا شیعہ میرے خلاف کیوں ہیں اور اہلِ بیعت کی شان میں اگر میرے لیکچرز دیکھیں آپ اور نیچے اہلِ دیشوں کے کیمرز پڑھ لیں تو آپ پتہ چلے گا اہلِ دیش میرے خلاف کیوں ہیں تو ساروں کے اپنے اپنے مفادات ہیں اپنی اپنی گیمیں ہیں اور وہ چیزوں کو اٹھاتے ہیں تو یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی شخص بھی ہنڈر پرسن پرفیکٹ ہوگا ایسے کبھی نہیں ہو سکتا لگسیں پہلے بھی ہوئی ہیں آندہ بھی ہوگی لیکن کسی کی ایسی بات جو کفر کی کٹاگری میں لائے کرتے ہو گستاکی کی کٹاگری میں واقعی لائے کرتی ہو اس کے اوپر اصلاح کیا کریں جب ہم ایک کانٹیکس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی سب کچھ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دجال گستاکی رسول واجب القتل کہا رہے ہوتے ہو اللہ کا فضل ہے اس پلیٹ فارم سے ہر بندے کے فرقے سے اختلاف ہوئے اس کے باوجود کا امارا بھائی ہے ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ کی لانت سے انہوں نے جس سے بھی اختلاف کی ہے اس کو اللہ کی لانت سے جو ان پہ پڑی اس کو اب اسلام سے بھی باہر نکالا ہے صرف اختلاف ہے رائے نہیں کیا اور ہم اللہ کے فضل سے اختلاف رائے کیا اسلام سے باہر نہیں نکالا کہا ہمارا بھائی ہے سمجھ جائے گا اور صرف سمجھ ہی گیا نا چینج آئی بھی یہ دنیا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی بہت بڑے لیول کی چینج ہے اللہ کے فضل سے یہاں پہ تو ابھی میں نے تو اپنے بھائیوں کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنے سالوں میں ہو جائے گا وہ بھی اتنے سال گزرے نہیں اس سے پہلے ہی چیزیں نظر آنا شروع ہو کی ہیں کیونکہ ہمارے پاس انڈیکیٹر یہ تھا کہ دو ڈھائی سال سے مدرسوں کے علماء نے جب ہم سے رابطے شروع کی ہیں نا وہاں پہ پڑھانے والوں نے اور سٹوڈنٹس نے اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم کیا کریں درست نامی پورا کریں یہ تو فرادی سارا چل رہا ہے تو ہم نے کہا پڑھو ڈگری لے لو ڈگری لے کے نہ ہوتے چڑھنا کئی خطیب ہیں کراچی سے ایک بریلویوں کے خطیب کا فون آئے کئی لوگوں کے آتے رہتے ہیں جی کنڈی لگا کے نا علی بھائی کے لیکچر سنتے ہیں سر یہ اس دن سے ڈریں جب یہ کنڈییں کھول جائیں گی اب بھی طرح صرف کنڈیوں کے اندر کے لیکچر سن رہے ہیں اور سر آپ جس بریلوی دیوبندی اہل دیش شیعہ نے کنڈی لگائی بھی ہونا تو آپ فوراں ویم میں پڑھ جائے کریں کہ اندر جینجی صاحب کے لیکچر چال رہا ہے جو قرآن میں آتا ہے نا تم لوگ اپنے غصے میں مر جاؤ تو یہ قرآن کے الفاظ ہیں یہ میں نے نہیں بولے اللہ تعالی منافقین کے لیے بات کی تھی اپنے غصے میں مر جاؤ تو اب جب کنڈی لگی بھی ہونا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہو جزاکو اللہ